سم شریف میں مطاف میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں ایک تھنڈی تھنڈی میٹھی میٹھی فضاء آپ کا استقبال کرتی ہے اور جو ہی نظر آپ کی حیرم کعبہ پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ منظر ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک سکتا سا تاری ہو جاتا ہے کہ انسان رکھ کر اور تڑپ کر مچل کر اپنی وہ دعائیں مانگنے لگتا ہے کہ جو اس نے سن رکھا تھا کہ پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہی وہ قریب بڑھتا جاتا ہے اس کی کیفیت بدلتی جاتی ہے اور جیسے ہی کعبہ تملہ کے بلکل قریب پہن جاتا ہے دل مچلنے لگ جاتا ہے اور اس کی حیبت کا اثر آپ کے دل اور روئے روئے پر ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب موقع ملتا ہے کہ حضرِ اسوات قابط اللہ کی چوکٹ اور درو دیوار کو چھونے کا تو یقین مانے کہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا اور دنیا میں سب کچھ جو ہے اس کو بھول جاتا ہے صرف اپنا اور اپنے رب کا تعلق اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکدر کی باعدب حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے